بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم نظرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب میرا سلام پہنچے یا اچھا خاصا میں ٹرینر ہوتا تھا پڑھاتا تھا اور بچوں کو انگریزی کتاب میں پڑھاتا تھا لکھتا تھا آپ نے مجھے فیملی ایشوز میں ایسا پھسایا یعنی اس میں نکل ہی نہیں پاتے میں روزانہ کوشی کرتا ہوں کہ کسی اور موضوع پر بات کرو اور یہ اتنا بڑا تھدہ ہے آپ سوچیں یہ جو سوالوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے میرے ڈیٹھ دو سو صفات اس میں سے میں پہ کچھ سوال چنتا ہوں ان کے جواب دیتا ہوں اور جب تک جواب ختم ہوتے ہیں تو میری بھی بس ہو جاتی ہے اور ہمارا اس دن کا کوٹا پورا ہو جاتا ہے تو اگلے دن پھر جو ہماری ٹیم ہے وہ نیا سوال نکال لیتی ہے اب لائک آج میرے من میں تھا کچھ اور بات کرنے کا ہاں پچھلے دنوں ارم شبیر کا گجرہ والا سے فرمائش آئی کہ آپ نے حیرون رشید پہ بات کی تھی غالباً امام بخاری پہ بات کی تھی تو ہفتے میں ایک دو دفعہ جو علمی اور عدبی موضوعات ہیں ان پہ بھی بات کریں ان دنوں میں نے اپنی لائبریری شفٹ کی ہے اور ایسی ایسی شاندار کتابیں اور شخصیات ظاہر اقدم سے پھر آپ کو ایک ریوائی ہو جاتا ہے نا تو میں نے سوچا تھا ان کے بارے میں بات کروں گا پھر آج تو ظاہر نہیں کر سکوں گا اچھا آج جی زینب نے کہا ہے کہ سار اگر شوہر کی فیمل فرینڈ کا گھر میں آنا جانا ہو شوہر کی فیمل فرینڈ دفتر کی بھی ہو سکتی ہے اس کی کزن بھی ہو سکتی ہے ان کے کیس میں کزن ہے اور وہ شوہر کے ساتھ فری ہو کے باتیں کرے تو بی بی کو کیا کرنا چاہیے بہت ٹیکنیکل مسئلہ ہے میں نے چونکہ یہ بہت سارے منظر دیکھے ہیں اس کا اینڈ بہت خراب خطرناک اور واہیات ہوتا ہے اوکے اب آپ کو میں فرینکلی کچھ چیزیں بتاتا ہوں آپ کی زندگی یا خان کی زندگی برباد نہ ہو شوہر کے ساتھ اور اس عورت کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہوتا ہے جسے ہم یہ کہہوے ایک بھرمسہ ہوتا ہے یعنی وہ آپ کی کچھ بھی نہیں لگتی پر آپ کے سب کچھ لگنے والے کے ساتھ وہ لگ کر بیٹھی ہوتی ہے اور وہ باتیں کر رہی ہوتی ہے اور فلیٹ کر رہے ہوتے ایون جب آپ کچن من کے لیے چائے بنا رہے ہیں کھانا بنا رہے ہیں تو آپ کے دل پہ چھوڑیاں چاکو تلواریں تو شاید نہیں چلتی لیکن یہ چھوڑ چھوڑے چاکو تو ضرور چل رہے ہوتے ہیں دل زخم ہو رہا ہوتا ہے جتنا مرضی آپ دل بڑا کریں یہ واہیاتی گھر پہ نہیں آنی چاہیے چونکہ اس کے بعد ہوگا یہ فطری ہے اس بات کو جان لیجئے مرد جب شادی شدہ ہو اور پھر کسی ایسی لڑکی سے وہ دوستی کرے جو کزن ہو یا اس کی دفتر کی کولیگ ہو تو اب وہ لمس کا عادی ہے وہ جسم کا بھی عادی ہے اس کو شکار کو کرنے میں اور شکار کو زبا کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا لیکن اس کی نیت اس کی روح اور اس کا جسم اگر اس شکار سے پہلے نیکی کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ تھا تو چند لمحے لگتے ہیں گناہ میں جانے میں اور آپ سوچئے کہ آپ اس کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہو کہ وہ فلرٹ کر رہا ہو آپ فسیلیٹیٹ کر رہے ہو کہ تم کرو مزے کرو وہ دونوں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ دونوں بیٹھے فلم دیکھ رہے ہیں کہہ کے لگا رہے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں دفعہ دور اپنے گھر کہیں اور جا کے لڑکی کے گھر جا کے یہ کہہ کے لگا لیں کوئی اطراز نہیں ہے لیکن آپ کے گھر میں جب جب یہ ہوا گھر ٹوٹ جائے گا دل پہلے ٹوٹتا ہے گھر بعد میں ٹوٹتا ہے چونکہ جو محبوبہ ہوتی ہے یہ اس کو مانا نہیں جاتا کہ یہ میری محبوبہ ہے اس کو فرینڈز کے نام پہ کزن کے نام پہ انٹرٹین کیا جاتا ہے بھر تو وہ دا ماما لگنا ہے اس کو لے کے گھر لے کے آ رہے ہو یا گھر وہ آئی اس کو کھانا کھلا ہے وہ تمہاری کیا لگتی ہے نوکرانی ہے کہ تمہارے دل میں چور ہے اور اس چورنی کے لیے تم اپنی بیوی سے کروا رہے ہو احتمام اور ساتھ تمہیں سپیس جائیے کہ وہ کچن میں رہے دودہ بار بار بند کر دیتے ہو نوکر کی آئے اور آ کے آپ کے ساتھ نہ بیٹھے کیوں نہ بیٹھے جو فطری طور پہ بنتا ہے تعلق وہ یہ کہ آپ میاں بیوی ہو تو جو آپ کے گھر آئے وہ میاں بیوی ہو بیوی بیوی سے ملے میاں میاں سے ملے یہ نہیں ہوگا کہ جو میاں ہے آپ کی بیوی سے ملے اور آپ اس کی بیوی سے ملو یہ اس کلچر میں کسی طور پہ بھی قابل قبول لیں گے محبوب ہونا تو دور کی بات ہے میرا مردود ہے یہ میں نے جب انڈیا جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں کی اخبارات میں ان دنوں کے سکینڈل چلنا تھا اسی طور پہ تو وہاں اس طرح کے چلتے ہیں ممکن ہے پاکستان میں بھی کچھ کمیونٹی میں یہ چلتا ہو لیکن عام مسلمان کمیونٹیز میں مسلمان گھروں میں متوسط لور متوسط اور اپر میں یعنی بہت اپر میں نیب کہہ رہا جو میڈل سے تھوڑا اوپر ہوتے ہیں اپر میڈل گلاس وہاں بھی شرم و یار لحاظ ہوتا ہے تو بیٹا یہ زینب آپ شہر سے آپ کو کھل کے بات کرنی ہوگی اس خیتون سے بتمیزی شہر کے سامنے نہیں کرنی جب شہر نہ ہو تو ایسی عورتوں کے ساتھ کھل کر بتمیزی کرنی چاہیے اور لڑے بینا گھرے بینا دھکے دیئے بینا سنا کے جیسے کہتے ہیں نا سنانا اس کو اور کہنا اس کو وہ والا معاملہ کہ لوگوں کو اپنے گھر پہ رہنا چاہیے لوگوں کو دوسرے کے گھروں پہ دوسرے کے میہوں پہ بری نظر نہیں ڈالنی چاہیے اور بری نظر والوں کو تو ملک آلام میں ہوتا دیکھا اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو بات نہیں کہنی یعنی گزرتے ہوئے جب آپ دو تین دفعہ وقی سے بولیں گے تو آپ کے گھر آنا کم ہو جائے گی جو عورتیں بیوقوف بنتی ہیں اور وہ ستی ساویتری بننے کے بعد چپ رہتی ہیں کہ میہ کیا کہے گا تو یہ عورتیں ان کے گھر میں آکے سیندھ لگاتی ہیں یہ چور ہوتی ہیں دل کی چور پھر گھر کی چور پھر رشتوں کی چور تو چوروں کو گھر کا رستہ نہیں دکھانا چاہیے اور چوروں کو اپنے دسترخان کا رستہ بھی نہیں دکھانا چاہیے ہر بندہ معصوم ہو سکتا تھوڑا سا پر بیوقوف ہونا تو بالکل نہ لازم ہے نہ واجب ہے اللہ نے عقل دی ہے سمجھ دی ہے لوگوں کے اتنے عبرتناک عبرت اثر واقعات دیکھے ہیں اور کہانیاں سنی ہیں ہزارہ ان کو اب بھکتا بھی ہے نپٹایا بھی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو بجائز کے کہ بندہ خود ایک ان کا وکٹم بن جائے اور ہفتے بعد مہینے بعد دیکھیں جب پنجابی میں کہتے ہیں لادتی لوئی تکی کرے کوئی جب مرد اور آپ کا میاں شرم و حیاء کی چادر اتار دے لوئی کہتے ہیں چادر کو جب اتار دی تو پھر اس کو یہ احساس یا خیال نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے یا اس کے ماں باپ کو پتہ چلے گا یا میرے ماں باپ کو جتنے لڑکے کمانے لگ جاتے ہیں ڈیپنڈنٹ نہیں ہوتے اپنے ماں باپ پہ تو پھر ان کی اندر جو ایک ہوتا نا یہ تکبر نہیں ہے یہ ایک الگ طرح کا ہوتی کیفیت جس کو آپ اچھا اس کے لئے کوئی لفظ ہے سپیسٹیب جو اس نے میرے ذہن میں نہیں آرہا یعنی یہ وہ والی کیفیت ہوتی کہ آپ اس کو انجوائی کر رہے ہوتے ہو دوسروں کو فسیلیٹیٹ پر لگاتے ہو اور آپ کو شرم ہیا پھر ہولی ہولی ختم ہو جاتی ہے آپ اسے اپنا حق سمجھنے لگ جب کل اس عورت کو کزن کو یا اس کو اپنی بیوی کے بیڈروم میں یہ لوگ لے جائیں گے تو ان کو شرم بھی نہیں آئے گی تو اس لئے بہتر ہے کہ ایسے کسی سکینڈل کے دوران بیویوں کو میہوں کی خواہش پہ فرمائش پہ اسرار پہ کبھی اپنے امہ ابا کے گھر نہیں جانا چاہیے یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی عورت آنے لگ جائے اور آپ نے اسے دو چار دفعہ انٹرٹین کر دیا ہو میہ کے سامنے ٹھیک رہے ہیں میہ کے غیر موجودگی میں اس کی ایسی کی تیسی پھیر دیں کوئی لحاظ نہیں ہے نہ اپنے اس کے ساتھ اپنے بچوں کا رشتہ کرنا ہے نہ آپ کی کوئی مامی چاچی لگتی ہے اور یہ نیرہ آگ کا گولہ ہے جیسے وہ بوم میں سے آپ اس کا وہ نکال دیتے ہیں لوک تو پھر وہ پھٹتا ہے تو تب جب پھٹے گا تو پلے آپ کے ککھنی بچے گا نہ رشتہ بچے گا نہ محبت بچے گی نہ اعتماد بچے گا نہ آس بچے گی نہ اعتبار بچے گا اعتماد الگ ہے میہ پہ اعتبار الگ ہے میہ پہ دونوں کا ستیہ ناس ہو جائے گا اور اس میں خود اچھا ہاں اگر آپ دونوں اکیلے رہتے ہیں تو مام ابتظار اس میں ہے نہیں ہے تو پھر اپنی میہ کو بھی اپنی ناپسندیدگی کا بتانا چاہیے کہ آپ نے اس قزم کو یہ ملنا ہوتا ہے یا اپنی دوست کو مجھے بہت برا لگتا ہے اس لیے کہ آپ میرے ہو وہ میری نہیں ہے اور آپ کی ملکیت میں سے کوئی اور حصہ دار بنے یہ فطری طور پہ بھی ممکن نہیں ہے اور میرے لیے تو خاص طور پہ ممکن نہیں ہے میں محبت شیئر نہیں کر سکتی اور آپ کو تم میں کسی طور پہ بھی شیئر نہیں کر دوں بجائے اس کے کہہ کہ میں کبھی آپ کے سامنے یا آپ کی غیر موجودگی میں اس کی شان میں کوئی گستاخی یا گستاخہ کر بیٹھوں تو پھر آپ مجھے کہیں گے کہ تم نے کیوں کیا تو یہ میرا حق ہے استحقاق ہے وہ میری جودسٹکشن میں داخل ہو رہی ہے میرے گھر میری خان کی زندگی میرا ذاتی میاں اس کی وہ جو نیت اور انٹینشن جو بھی ہے چاہے وہ آپ کو انٹرٹین کرتی ہے اور میں انٹرٹین نہیں ہو رہی اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو یہیں روک دیں نہیں نا اللہ کبھی اس ازمائش میں آپ کو نہ ڈالے یہ بہت تکلیف دے ہوتی ہے اختراباس کو دیجئے اجازت اسلام علیکم